ہمسکار دوستو آپ سن رہے ہیں جیس بک اور میں ہوں سمبو جیس بک تو چلے شروع کرتے ہیں اگلا دیا امریکی امیری کی اور اپچیتن من سے پریرنہ اپچیتن مستس کو پرہابیت کرنے کا ایک مادہ سوطہ پریرنہ یا سوکت پریرنہ سب ان سبھی سمبیگوں کا پریچائک ہے جس سے بھی اپنے آپ مستس تک پہنچتے ہیں ان کا مادہ موتا ہے ہماری پانچ اندریہ یعنی سوطہ پریرنہ آتم پریرنہ بھی کہی جا سکتی ہے یا سمبیگ اس چیتن مستس جس میں بیچار پیدا ہوتا ہے سے اپچیتن مستس کے بیچ میں سمپرک ایک سوچالت پرکیریا دورہ جھوڑتا ہے جدی آپ کے دماغ میں کوئی بیچار بہت پرہابی ڈھنگ سے قائم رہتا ہے اس کے رناطمک یا دھناطمک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سوطہ ہی اس کا سمبیگ اپچیتن پر پرہاب ڈالنے لگتا ہے دھناطمک ہو یا دھناطمک بینہ سوطہ پریرنہ کے اپچیتن میں پربیس نہیں کر سکتا سوائے ان بیچاروں کے جو ہمارے دماغ میں سیدھے اسور برہمانڈ سے آتے ہیں دوسرے سبدوں میں اندریوں دورہ پرابت سمبیگ اپچیتن مستس کے جریعے ہی پہنچتے ہیں جنہیں چیتن مستس سویکار کر یا سویکار دونوں کر سکتا ہے اس پرکار چیتن مستس اب چیتن کے دورہ دورہ کا ایک حریدار صدری سے ہے پرکرتی نے منس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اب چیتن تک پہنچنے والے ہر پدارت پر مانب کا پورا نیانترن رہتا ہے لیکن اس کا یہ ارث نہیں کہ ہر پرکار کے سمبیگوں پر مانب کا پورا نیانترن رہتا ہے بلکہ ست تو یہ ہے کہ جیادہ تر معاملوں میں یہ نیانترن ہوتا ہی نہیں اب چیتن تو اپنے آپ کے گھر کی ایسی کیاری ہے جس میں یادی اپیگی فصلوں کے بیج نہیں ڈالے گئے تو کھر پر پات اپنے آپ پیدا ہوتی رہے گی سوٹہ پرنہ بھا ایجنٹ ہے جو یہ سنشیت کرتا ہے کہ اس کے کون سی فصل کے بیج پہنچے جسے یہ بگیچہ اسمید ہو اچھا والے ادھیا میں پچھلے پیشٹوں پر آپ کو یک قدم لکھوائے گئے تھے جنہیں آپ کو دو بار روچ پڑنا ہے اسی بھاگ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یادی آپ کو دھن پرابطی کی اچھا ہے تو آپ کو ایسا سمجھنا اور محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کی یہ اچھا مانو پرن ہو بھی چکی ہے ایسا کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس کے جریعے اپنی اچھا کا فل آپ کے اب چیتن میں قائم ہو کر ایک پرکار کے بسواس کو جنم دے گا اسی کو یادی بار بار دھوڑائیں گے تو یہ بسواس کو درستر کر دے گا اچھا ہو کی آگے بڑھنے سے کہ پرب آپ انہی قدموں والا ادھیا پھر سے دھوڑا لیں پھر جب آپ کے اگلے ادھیا پر پہنچیں گے تو اس کے چار نردیس پڑھئے جو آپ کے ماسٹر مائنڈ گروپ کو بیوستیت کرنے کو بھی دیئے گئے ہیں ان دونوں ادھیاوں کے نردیسوں کو آپسی تلنا آپ کو اسپسٹ کر دے گی کی ان نردیسوں کے اچھتے کا ادھار سوتہ پرینہ سدھانتی ہے لیکن یہ بھی اسپران رکھئے کہ صرف جور جور سے پڑھنے سے ہی کوئی لاو نہیں ہوگا جدی ایمیل کوو کا پرسید ستر روج روج ہر سمیں ہر طرح سے میں بہتر سے بہتر ہو رہا ہوں بلکل بھی پربابی نہیں ہوگا جدی اس کے پیچھے آپ کا بھاو اور بسواس نہ ہو جب بھاونا اور بسواس سبدوں کا پورا جور من کو ملتا ہے تب ہی اب چیتن پر اس کا پرواب پڑتا ہے یہ ست اتنائی آوستق ہے کہ ساید ہر ادھائے میں اس پر جور دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی کم سمجھ جاہتر لوگ کی اسفلتہ کا کارن بنتی ہیں بے سدھانت کو ٹھیک پرکار سے لاغو نہیں کر پاتے یہ سوتہ پرینہ کا سدھانت صحیح پرکار سے سمجھ لینا چاہیے جدی آپ توتے کی بھاتی اپنے سبدوں یا سپت یا نرنے کو دھوراتے رہیں گے تو اب چیتن پر کئی تئی پروہ نہیں پڑے گا انہی سبدوں یا سپت کا پروہ پڑتا ہے جو پوری نشتہ اور بسواس کے ساتھ دھورا جاتے ہیں جدی پہلی بار میں ایسا نہ ہو جائے تو اداس یا نراث ہونے کی کوئی جرورت نہیں ہے یاد رکھئے نہیں سے کچھ نکالنا کافی مشکل کیا سمبھب کام ہے اپنے اب چیتن تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی قیمت تو چکانی ہی پڑے گی آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس کے لیے نرنترن لگن کا ہونا پرم آوستک ہے یہ آپ کو ہی تیہ کرنا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے جو قیمت چاہیے آپ دینے کو تیار تبھی آپ کی اچھا دھن پرابتی کا مرت روپ گرہن کر سکتی ہے کچھ درشتانتوں کو چھوڑ دے تو صرف بدھی مطا اور چترائی سے ہی دھن پرابتی سمبھب نہیں ہوتی کچھ درشتانتوں میں آسط کا نیم لاغو ہو سکتا ہے پر انہیں اپباد ہی سمجھنا چاہیے دوسرے یہ سوتہ پرنہ کا صدھانت سارفجانک اپیوگیتہ کا حامی ہے ارثات جو بھی اسے نبھا پائے گا وہ اس سے نشت ہی لاہنمت ہوگا جہاں کہیں بھی یا کارگر سیدھ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس سیدھانت کی نہیں اس بیکتی کی اچھمتہ بتاتا ہے اس سیدھانت کو سفلتا پروبک لاغو کرنے میں آپ کے ایک آگرطہ کا بہت یوگدان ہوتا ہے آپ کو ایک ہی اچھا پر لگتار ایک آگرطہ استحابیت کرنی پڑے گی تب تک جب تک کی یہ سوم ایک جنون بن کر آپ کے اوپر نہ حاوی ہو جائے اس کے سفلتا پروبک لاغو کرنے کا ایک ادھارن سامنے رکھتا ہوں کیا پہلے بتائے گئے قدموں میں رتھم آپ اٹھاتے ہیں تو نردیس ہے اپنے دماغ کو ایک نسچت رکم کی کامنا اور ایک آگرہ کیجئے آپ کو اپنی آنکھیں بند کر معنصک روپ سے یہ رکم اسپسٹ دکھائی پڑنی چاہیے رتھات اتنی ایک آگرطہ ہو کی آپ ساری انکھ اور سن اپنی معنصک آنکھوں کے دورہ دیکھ سکیں ایسا کم سے کم ایک بار تو دن میں جرور کیجئے اس کو روچ کریں اور بسواس کے ادھائے میں دیئے گے نردیسوں کا پرن پالن کریں محسوس کریں کہ باقی میں آپ کے ہاتھ میں بہت رکم جو آپ نے چاہی تھی آ گئی ہے اپچیتن مستسک آدیسوں کا تب ہی پالن کرے گا جب اس کے پیچھے پکے بسواس کی بھاونہ ہوگی ایسے آدیس جب بھاونہ پرن پروک لگتار دیے جائیں گے تب ہی ان کا پربیس اپچیتن کی سیمہ میں ہو پائے گا جب آپ چیتن اس کو گرھن کر لے گا تو سوعتہ ہی وہ آپ کو اس اچھا کو پورن کرنے کے لیے یوجنائے سجھانے لگے گا بھا یوجنائے بیوہارک ہوگی کوئی کپول کلپت نہیں تب اب یوجناؤں آپ کے دماغ میں اُبھڑنے لگیں گے تو اپنی کلپنا کے گھوروں کو ان مقت چھوڑیے اور دیکھیں کہ آپ کی کلپنا کیسے ان یوجناؤں کے کاریانوین کی ترکیب سوچتی ہے اسی خاص یوجنہ کی پرتیچھا مت کیجئے یہ آپ کیا کیا دیکھ کر اس دھن پرابطی کی اچھا کو پھلی بھوت ہوتے دیکھ سکتے ہیں بلکہ یا سوچئے کہ مانو مند چاہی رقم آپ کی جھولی میں آ گئی ہے اس بیچ میں آپ کا اپچیتن آپ کو یوجنائے بتاتا رہے گا جاگرک ہو کر ان یوجناؤں کا کاریانوین پرڑم کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اپچیتن آپ کے پاس بسواز پریرنہ کا ایک ٹیلیگرام بھیج رہا ہے یا پریرنہ کا سروت اندتہ میدھا سے بھی پرابط ہو سکتا ہے اس کو گرہن کیجئے پوری ایک آگرطہ کے ساتھ نہیں تو آپ اچھا پرتی میں اصفل ہی رہیں گے بسواز کے ادھائے کے لئے چطورتھوں اور سشت قدموں میں نردیس دیئے گئے ہیں کہ اپنی اچھا پرتی کے لئے نشچی تیوجنائے بنائیے اور ان پر ترنت کام کرنا بھی پرابط کر دیجئے اس پرکڑیا میں آپ اپنی ترک بدھی کو دور ہی رکھیں اس کی رناطمک درشتی آپ کو پہلے سے ہی حتو سہت کرنے لگے گے جب آپ کو مانسک آنکھوں میں من یہی رقم سامنے دکھائی پرنے لگے تو کلپنا میں یہی بس سب دینے یا قربان کرنا پرابط کیجئے مانسک روپ سے جو آپ اس رقم کو پانے کے لئے کرنا چاہتے ہیں یہ بہت جوڑی ہے نردیسوں کا سارانس آپ کا اس پستک کو پڑھنا ہی اس بات کا گھو تک ہے کہ آپ کو یا جیان چاہیے ہی یہ بھی جاہر ہوتا ہے کہ آپ اسی بسے کے سچھاتی ہیں اس لئے پوری نشتہ سے نیچے دیئے گے نردیسوں کو سمجھے اور اس کا پالن کریں اس میں اپنے ترک سے کاٹ چھٹ نہ کریں جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی اچھرس پورا کریں پوری نشتہ اور بسواسی ان کی سفلتہ کا ادھار ہو سکتا ہے دوتیہ دھیہ میں دیئے گا چھا قدموں کا اس کے بھاگ میں سارانس دیا گیا جا رہا ہے ان کو اس دھیہ میں دیئے گا اسی دھانتوں کے ساتھ جور کر دیکھا جا رہا ہے پر تھن کسی اکان تستل پر جائیں رات کو اپنے بستر پر جانا ٹھیک رہے گا جہاں آپ کی کوئی سانتی بھنگ نہ کر سکیں اب اپنی آنکھیں بند کر جور سے بولتے ہوئے دہرائیں جور سے بولتے ہوئے اس لئے کہ اس پرکار آپ اپنی آواز اسپسٹ سن سکیں گے اس میں آپ اپنی منچاہی رقم اس کو پرابط کرنے کی سمیسیما کیا کچھ آپ قربان کرنے کو تیار ہیں اس اچھا کے پورتی ہیت کا اسپسٹو لک سرسور کیجئے جب آپ ایسا کریں گے تو مانسیک آنکھوں سے اس رقم کو اپنی جھولی میں دیکھیں مدارنارت مان لیجی اگلی پرثم جنوری تک آپ پانچ لاکھ روپے سال بھڑ میں یہ رقم پانی ہے پرابط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ سیلز مین کی سیوہ دینے کو تیار ہیں تو آپ کا لکھت برکتت یا سپت ہوگی اگلے برس ایک جنوری تک میں پانچ لاکھ روپے پالوں گا جو میرے پاس ببین راستوں سے آئے گا اس کے بدلے میں میں اپنی سربطم یوگتہ کے انسان ایک سیلز مین بننے کو تیار ہوں یا اس کے بدلے میں آپ جو کچھ بھی اپنی پریے بستو قربان کرنا چاہے اس کا اولیک کیجئے مجھے پرن بسوا سے کی تب تک یہ رقم میرے پاس ہوگی میرا بسواس اتنا دھیک اور پکا ہے کہ اس رقم کو میں ابھی بھی اپنے پاس دیکھ رہا ہوں اسے میں اپنے ہاتھوں سے چھو سکتا ہوں مجھے اب بسوری سے اس کے ست ہونے کا انتجار ہے اس کے لئے مجھے جو کچھ بھی نچھاور کرنا ہے اس کے لئے میں تت پر ہوں مجھے صرف اس یوجنا کا انتجار ہے جس کے دورے یا اچھا بہت ایک روپ میں پرن ہو کر میرے سامنے آئے گی دوتی ہے اس کارکرم کو روج رات کو اور صبح کو دورائیے جب تک کی کلپنا کی آنکھوں سے آپ اسے اپنے نکٹ نہ دیکھ لیں تیرتی ہے اس لکھت پتر سفت پتر کی ایک پرتلی پی اس جگہ رکھ دیں جہاں آپ اسے چپ چاپ صبح سام پڑھ سکیں اور رات کو سونے سے پرو اور صبح جاگنے کے توانت بات دیکھ سکیں یا نردیس بستوطہ آپ کے اب چیتن کے لیے ہے جس کے جریعے آپ سوتہ پرنہ پرابت کر سکیں گے لیکن یاد رکھیں ان کو دور آتے ہوئے آپ پوری بھاوناک سے ساتھ ان کو چارت کریں گے جس میں بسواس پر سارا دامودار ہے بسواس ایک بہت سکتی سالی بھاو ہے بسواس کے ادھے میں دیئے گئے نردیسوں کو دورا پڑھ لیں بے سک شروع میں یا نردیس بلکل ہوائی لگے گی لیکن اس سے آپ کو پریسان ہونے کی کوئی جروعت نہیں آپ یا نردیس دور آتے رہیں چاہے وہ کتنا بھی امورت یا سارہین لگے سگری یہ ایک ایسا سمجھ آئے گا جب انہی کے جریعے آپ کے پاس ایک سکتی کا پورا سنسار اپلبد ہو جائے گا سنکالو ہونا آدمی کی ایک سوہابی کا عادت ہے خاص طور پر نئے بیچاروں کے سندر میں لیکن یا دی آپ نردیسوں کا پوری نشتہ سے پالن کرتے رہے تو یہ سنکہ سویم ہی گائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ ایک اٹوٹ بسواس تنکر کھڑا ہو جائے گا تب آپ گرب سے کہ سکیں گے میں اپنے بھاگ کا سویم بیدھاتا ہوں میں اپنی آتما کا کپتان ہوں کئی دارسنیکوں نے بھی ایسا کہا ہے کہ منوس سویم اپنے بھاگ کا بیدھاتا ہے پرنٹون میں سے یہ بہت کم سمجھ پائے ہیں کہ منوس اپنے بھاگ کا بیدھاتا کیوں ہے مانا اب اپنے پرتبی باس میں کیسے اپنی استیتی خاص طور پر آرثک استیتی کا نرنائک ہو سکتا ہے یہی اس ادھیا میں بیویتہ سے سمجھایا گیا ہے اس کا امول کارن ہے کہ ماتر منوسی ایک ایسا جیو ہے جو اپنی کرنی سے اپنے اپچیتن پر پرہاڑ ڈال سکتا ہے اور اس کے جریعے اس انت میدھا سے سمپر کر ساپیت کر سکتا ہے اس ادھیا میں اس درسن کے سدھانت ملبوت روپ سے سمجھائے گئے ہیں یدی اس کے دیئے گئے نیم پوری اس پشتتہ سے آپ سمجھ لیں گے تب پوری لگن کے ساتھ انہیں لاغو کریں گے تو اپنی آرثی کے اچھا کو دھن کے روپ میں پھلی بھوت ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس پرکریہ میں سوطہ پریرنا کا سوادک مہتو ہے یدی آپ کی کوئی اچھا اپچیتن کا بے دھن کر اندر پہنچ سکے تو سم آپ کا اپچیتن اس کی پورتی کے سادھن پیدا کر دے گا باقی سدھان تو اس سوطہ پریرنا کو جگرد کرنے کے سادھن ہی ہے اس ملتت کو بچار میں رکھتے ہوئے اس میں دیئے ہوئے نردیسوں کا پوری طرح پالن کرے اور اپنی اچھا کو سونا برساتے ہوئے دیکھیں ان نردیسوں کو اس طرح یاد کرے مانو آپ کوئی بچہ ہیں اور پہلا پاٹ پڑھ رہے ہیں اپنے پریاسوں میں بسواس کا فابیس کرے لیکھاک پوری طرح سچیتھا کی اب بیوہرک سدھان اس پستک میں سابین نہ کیے جائیں چونکہ باپاٹکوں کے لئے امنداری سے مددکار ہونا چاہتا ہے جب آپ اس پستک کو پورا پڑھ لیں تو اس ادھائے کا پرنہ وہ لوکن کرے پوری بھاونہ کے ساتھ نیچے دیئے گے نردیس پڑھیں اس ادھائے کو روج رات کو بول کر کم سے کم ایک بار تو جرور پڑھیں تب تک ایسا کریں جب تک کہ آپ کو بسواس نہ ہو جائے کہ سوتہ پرنہ کا صدامت کارگر ہے کہ اس سے جو اپلبدی ہوتی بتائی گئی ہے وہ ہونے لگی ہے پڑھتے سمیں جو حصہ آپ کو زیادہ پرحاف ساری لگے اس کو پینسل سے رکھانکت کر دیں اس نردیس کا اچھرس پالن کریں گے تو آپ کے سامنے سمجھ کا پورا دوار کھل جائے گا اور سفل تک سے دھانت پر مہارت بھی حاصل ہو جائے گی دھنیواد